اپیسوڈ کے سٹارٹ میں فینگ میسو کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو میسو کی حالت تھوڑی سی خراب ہوتی ہے تو فینگ میسو کے سی اوف کانشنس میں آ کر اسپریچل ریڈینس کو مارنا شروع کر دیتا جس کو مارنے کے بعد میسو کی حالت کچھ بہتر ہو جاتی ہے جس کے بعد ہمیں پرنس سونگ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے جہاں پر سینے بر آتی ہے اور اسے بتا رہی ہوتی ہے ماسٹر جانگ بائی نے سوسائٹ کر لیا ہے کیونکہ اسے پنشمنٹ دی گئی تھی وہ پنشمنٹ سے نہیں پائی اور اس نے سوسائٹ کر لیا ہے تو یہ سونگ کہہ رہا ہوتا ہے اس نے سوسائٹ کی ہے یا پھر اپنے ماسٹر کے ایڈنٹری نہ بتانے کی وجہ سے اس نے خود سوسائٹ کر لیا ہے یہ کہنے کے بعد ماسٹر سونگ ہم دیکھتے ہیں کہ سینے بر کو گلے سے لگا لیتا ہے مانکہ سینے بر اسے غصہ ہو رہی ہوتی اسے زوردہ دکھا دے گا پیچھے اٹھا دیتی ہے تو ماسٹر اسے کہہ رہا ہوتا ہے کیا تم اپنے فیوچر ہونے والے ہزوینڈ کو اس طرح دھکا دھوگی تو سینے بر کہہ رہی ہوتی ہے تم ابھی تک میرے ہزوینڈ نہیں بنے ہو جس کے بعد سینے بر کہہ رہی ہوتی ماسٹر کیا آپ کو پتا ہے میسو کی حرد اب کیسی ہے تو برنس سونگ کہہ رہا ہوتا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں مجھے کیا پتا تب ہی ہم دیکھتے فینگ وہاں پر آ جاتا ہے اب سینے بر وہاں پر یانگ ماسٹر کا اپنا تعرف کراتی اور کہہ رہی ہوتی ہے فینگ یہ ہے ہمارے سونگ یانگ ماسٹر یانگ ماسٹر کہہ رہا ہوتا ہے میرے نام سونگ یہ رن اس کے بعد فینگ اسے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر کیونکشن کیو میں کیا ہوا تھا تو یانگ ماسٹر کہہ رہا ہوتا ہے لگتا ہے تمہیں تھینکیو کہنا نہیں آتا ہے میں نے تمہاری وہاں پر جان بچائی تھی جس کے بعد پرنس سونگ اسے بتا رہا ہوتا ہے دونوں ینگ پرنس تمہارے وہاں پر پیچھے پڑے ہوئے تھے میں بھی انہیں پسند نہیں کرتا ہوں اس وجہ سے میں نے تمہاری وہاں پر مدد کی اور وہ لوگ چھوٹی خاندان سے کچھ لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں اور ان سے شادی کرتے ہیں تاکہ اپنے خاندان کو آگے بڑھایا جا سکے جس کے بعد ان لوگوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور لیڈر بھی اس طرح کیا کرتے تھے وہ لوگ میسو کو بھی اسی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اگر تم میسو کو چاہتے ہو تو ہمیں اور لیڈر سے بات کرنی ہوگی اگر یہ تم چاہو گے تو میں تمہارے لیے وہ بات کروں گا تو فین کے رہا ہوتا یہ سب کچھ میسو پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اگر رہنا چاہتی ہے تو رہے گی وہ اگر جانا چاہے تو جا سکتی ہے تو پرنس سونگ یہ رن کے رہا ہوتا ہے اس کا بھائی تو الائنس میں ہے تو وہ ضرور اسے وہیں پر رکھنا چاہے گا اور اب ہم لوگوں نے میسو کے لیے ایک نیو ٹیچر اپوائنٹ کر دیا ہے جو کہ لنگ شان سے تعلق رکھتا ہے جو کہ بہترین ٹیچر ہے جس کے بعد فین کے رہا ہوتا تم نے صحیح کا نیو ٹیچر ہی میسو کے لیے بہتر رہے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرنس سونگ جو اپنے سامنے ایک ساؤنڈ بیرے لگا دیتا ہے کیونکہ وہاں پر کینیبر بھی کھڑی ہوتی ہے تو پر اس سونگ کے رہا ہوتا فین میں نے تمہارے دو بار مدد کی ہے اب میں چاہتا ہوں تم میری ایک بار مدد کرو تو فین کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے بتاؤ اور کچھ بھی ہوگا میں ضرور کروں گا تو پرنس سونگ کے رہا ہوتا شوزینگ اور وہ میرا آئیڈل اس لیے ہے کہ کیونکہ اس نے اکیلے ہی کئی سیک کا مقابلہ کیا ہے اس پورے سیک کے سیک تباہ کر دیے ہیں تو فین کو اسے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تم مجھ سے کونسی مدد مانگنا چاہتے تھے مجھے لگتا ہے کہ اور لیڈر کی پیٹی کے ساتھ تمہاری شادی کرائی جا رہی ہے اور تم وہ شادی نہیں کرنا چاہتے ہو تو پرنس یار کہہ رہے ہوتے برودر تم تو بہت زیادہ سمارٹ ہو تم نے تو گیس کر لیا ہے اور یہ شادی میری اس وجہ سے کرائی ج جا رہی ہے تاکہ دونوں ریڈرز کے درمیان ایک اچھا تعلقات قیم رہ سکے لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں اس لیے میں تم سے ایک تلسمان کی مانگ کرتا ہوں تاکہ تم مجھے وہ تلسمان دو میں ایک کے پیلس میں جا سکھ اور وہاں سے ایک لیڈی کو باہر نکال کر لا سکھوں جس کے بعد یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے نیکس سین میں فینگ میسو کے پیس آ جاتا ہے میسو کو ہوش آ گیا ہوتا ہے جہاں پر فینگ کے رہا ہوتا اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس ٹیچر کو نکال دیا گیا ہے اور تمہارے لیے ایک نیو ٹیچر اپوائنٹ کر دیا گیا ہے جو تمہارا خیال ضرور رکھے گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں میسو وہ زیادہ ڈری بھی ہوتی ہے تو فینگ اسے کہے رہا ہوتا ہے ڈرو مت جو پاس تھا وہ گزر گیا ہے وہ ٹیچر بھی اب چلا گیا ہے اب تمہارے پاس ایک اچھے لوگ آئیں گے جن کے ساتھ تم رہنا تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر نسیان آتر فینگ کو بلا ترکے رہا ہوتا ہے چلو ہاں وقت ہو گ ہوتا ہے تو میسو سے گلے لگ کرو رہی ہوتی ہے اور کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو فینگ کہہ رہا ہوتا ہے میسو اس دنیا میں کافی برے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ بھی بہت زیادہ موجود ہیں ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تاکہ ہمیں کوئی بلی نہ کر سکے جس کے بعد یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے نیک سین ہم دیکھتے ہیں میسو کے پاس اس کا ٹیچر آتا جو کہ کہہ رہا ہوتا ہے میں اب تمہارا ٹیچر ہوں اور میں لنک شان سے تعلق رکھتا ہ ہوگی تو میسو پوچھ رہی ہوتی ہے مجھے آپ کیا سکھا سکتے ہیں تو ٹیچر کہہ رہا ہوتا ہے میں تمہیں ہر چیز سکھا سکتا ہوں یہ تو ان پر ریپینٹ کرتا ہے تو میسو کے رہی ہوتی ہے میں سیکھنا چاہتی ہوں کہ میں زندہ کیسے رہوں تو ٹیچر کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو بہت مشکل کام ہے لیکن میں اپنا بیس دوں گا تو میں یہ سب کچھ سکھانے میں تو میسو بھی اس کے پاس آ جاتی ہے نیکس سین میں فینگ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا لینے کے لیے آیا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے وہاں پر ویٹر اپ چینج ہو گیا ہوتا ہے تو فینگ اسے پوچھ رہا ہوتا ہے پرانا ویٹر کہاں گیا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ ہوتل اب ہم نے خرید لیا ہے اب ہم اسے چلائیں گے تو فینگ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے اب وہاں سے کھانا لے کر چلا جاتا ہے فینگ کے جانے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سب لوگ لان فرمشن ڈیویجن سے تعلق رکھتے تھے وہ سب لوگ شیاہوں پر نظر رکھنے کے لیے فینگ کے گھر انہوں لوگوں نے کو ہوتل کھولا تھا تاکہ شیاہوں پر نظر رکھی جا سکے وہ سب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور واپس میں ایک لڑکے کو مار رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر فینگ آ جاتا ہے وہ لڑکا فینگ کے بعد بھاگتا ہو جاتا اور نہ ٹک کرنا شروع کر دیتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے بوز یہ دیکھیں یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں اور مجھ سے ٹیکس مانگ رہے ہیں جس کے بعد وہ فینگ کو کہہ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے ساتھ جاؤ یہ کہ کرو فینگ پرٹیک کر دیتا ہے فینگ اپنے ایک کی ہاتھ سے روک رہا ہوتا ہے اور اسے بھی پیچھے پوش کر دیتا ہے فینگ کی طاقت دیکھنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو کر چلے جاتے ہیں تو وہ ویٹر فینگ کا شکریادہ کر رہا ہوتا ہے فینگ اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے لان فورزمنٹ ڈیویجن والے یہاں پر کیا کر رہے اور کس کی جاسوسی کرنے کے لئے وہ آئے ہیں یہ کہنے کے فاتھ فینگ اپنے گھر پر واپس آ جاتا ہے وہاں پر کھڑے گار سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی یہاں پر مجھ سے ملنے کے لئے آیا تھا تو گارڈ بتا رہا ہوتا ہے پرنس سونگ کے علاوہ آپ سے ملنے کے لئے یہاں پر کوئی نہیں آیا ہے لیکن سنسٹ ویلی سے آپ کے لئے وہ زیادہ لیٹرز آئے ہیں تو فینگ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ کہہ کر وہ اندر آ جاتا ہے اندر شیاو بیٹھی بھی ہوتی ہے جو اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے فینگ شیاو کے پاس جاتا ہے تو شیاو اسے پوچھ رہی ہوتی ہے کیا مسو ٹھیک تھی تو فینگ اسے بتا رہا ہوتا ہے مسو بالکل ٹھیک تھی اور میں میں تمہارے لئے کھانا بھی لے کر آیا ہوں جس کے بعد وہ دونوں وہیں پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو فینگ اسے بتا رہا ہوتا ہے کلٹیویشن لیگ بروں نے ہم پر جاسوسی کرنے کے لئے کئی سارے سٹور کھول لی ہیں تاکہ تم پر نظر رکھ سکیں تم اپنا خیار رکھنا تو میں شیاو کے رہی ہوتی تو ان لوگوں نے ہماری خاطر وہاں پر سٹور کھول لیا ہے تو شیاو کے رہی ہوتی ان میں سے کسی نے بھی تمہیں تنگ کیا تو میں ان سب کا مو توڑ دوں گی تو فینگ کہہ رہا ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنا خیار رکھنا تم تو میری خیار رکھنے کی بات کر رہی ہو جس کے بعد یہ سین یہیں پر کٹ ہو جاتا ہے نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وریار جنجن ویلی کے گیٹ پر تو کچھ اٹیک کر رہا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا ہے کوئی ہے جو باہر آ جائے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں سے لیاں کنگ باہر آ جاتا ہے جو کہ وہ زیادہ پارفل ہو گیا ہوتا ہے جو اپنے وریار کے گرد ایک ڈومین بنا لیتا اور کہہ رہا ہوتا چلو تمہیں فائٹ کرنی ہے تو فائٹ کرو جس کے بعد وہ ورکے رہا ہوتا چلو ہم دونوں کے درمیان فائٹ کر رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک شرط بھی لگاتے ہیں اگر تم یہاں پر ہار گئے تو تم یونجن ویلی والے ہمارے سیک کے ڈیسائپل کے سامنے سو میٹر پیچھے چلے جائیں گے اور تم لوگ جیت گئے تو اسی طرح ہم لوگ کریں گے تو جس کے بعد ان دونوں کے بعد درمیان فائٹ شروع ہوا جاتی ہے تو وہ سین وہی پر کٹ ہو جادہ نیک سین میں میں دکھایا جاتا ہے پرنس سونگ کو سینیبر کے ساتھ جو فینگ کے گھر میں آیا وہاں ہوتا ہے وہ لوگ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر فینگ پرنس سونگ کو وہ مر تلسمان دے دیتا ہے جو پرنس سونگ نے تلسمان فینگ سے مانگا تھا اور اسے بتا رہا ہوتا ہے تو تم اسے صرف ایک ہی بار استعمال کر سکتے ہو تو پرنس سونگ کہہ رہا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں کیا یہ ساؤترنڈ ڈیویجن تک مجھے لے کر جا سکتا ہے جہاں پ فارمیشن موجود ہے تو فینگ کے رہا ہوتا ہے یہ کسی بھی فارمیشن کو بریک کر کے تمہیں وہاں پر لے جا سکتا ہے اور اسے فارمیشن کے اونر کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ تم وہاں پر آئے تھے اور واپس چلے گئے ہو ان دونوں کی باتیں سننے کے بعد شیاو پوچھ رہی ہے تو وہ فورت لیڈی کون ہے جس کو تم بچانے کے لیے جا رہی ہو تو سینیبر کے رہی ہوتی ہے وہ فورت لیڈی اس کی مدر جو ہے ایک بہت بڑے سیٹ سے تعلق رکھتی تھی جو کہ ساؤت میں تھا اور الائنس والوں نے اسے واپس الائنس میں بھیج دیا ہے تاکہ وہاں پر وہ رہ سکے اور وہاں پر جب تک رہے گی جب تک وہ زندہ ہے جس کے بعد سینیبر اور پرنس سونگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو شیاو کو قصہ آ جاتا اور کہہ رہے ہیں دیفینگ ان دونوں کو کچھ اور پوچھنا ہے یا نہیں کہنا تو انہیں یہاں سے بھیجو سونگ کہہ رہا ہوتا ہے ہمیں کچھ اور بھی تم لوگوں سے پوچھنا ہے مجھے یہ بتاؤ تم لوگوں کے گھر کے قریب اتنے سارے سٹور کہاں سے کھل ہیں لگتا ہے لا انفورسمنٹ ڈیویجن والے تم لوگوں پر نظر رکھ رہے ہیں ان لوگوں نے اس لیے سٹور کھولے ہیں اور وہ ساری ساری معروما صرف شیاو کی لے رہے ہیں تاکہ اس پر نظر رکھ سکیں اور اس پر کیا پاور ہے کیونکہ یہ پی فیملی سے تعلق رکھتی اور اس کے پاس پی فیملی کی سٹار پاور بھی موجود ہوگی یہ بات سنتے ہیں فینگ اور شیاو حیران ہو جاتے ہیں اس کے بعد فینگ کو غصہ آ جاتا ہے اپنے ہوا میں آ جاتا ہے اپنی میجیکل سوارس کو باہر نکالتا ہے پھر اس سانگ پر اٹیک کر دیتا ہے پھر اس سانگ ان سارے اٹیک کو ڈوچ کرنے کے بعد کیا رہا ہوتا ہے یہ بات سب کو پتا ہے کہ تم شوزین کے سیپل ہو اور تمہارے ساتھ ایک لڑکی رہی تھی جس کا نام پی ہے یہ سب کو پتا لگنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ اس کے پاس سار پاور موجود ہے فینگ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اپنی پاور انکریز کرتا ہے پھر اس سانگ کے رہا ہوتا ہے فکر کرنے کی کوئی بات نہیں میں یہاں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہیں ضرور بچاؤں گا ان سب کو یہاں سے اٹھا دوں گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں فینگ اس پر پھر بھی اٹیک کر دیتا ہے اور شیاہ سینیبر کے پیچھ یہ آ جاتی ہے اور اپنے ترسوار نکال لیتی تب ہی ہم دیکھتے ہیں فینگ کا وہ اٹیک جیسے ہی پھر اس سانگ کے پاس آتا ہے وہ اٹیک وہاں پر ڈسٹروئ ہو جاتا ہے تو پھر اس سانگ کے رہا ہوتا ہے کیا تم نے م مجھے بے اوکوب بنایا یہ اٹیک تم نے اسے مجھے ڈرانے کے لیے کیا تھا جس کے بعد شیاہ اور فینگ مسکا کا اپنے جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو پرنس کہہ رہا تو تم لوگوں نے مجھے فول بنایا ہے تو فینگ کہہ رہا ہوتا ہے یہ بات سٹارٹ کس نے کی تھی تم نے سٹارٹ کی تھی جس کے بعد پرنس سانگ کہہ رہا ہوتا تھا ٹھیک ہے تم لوگ اپنا خیال لکھنا تو شیاہ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے تو فینگ اسے کہتا ہے تو فکر مت کرو میں یہاں پر موجود ہوں کو ہاتھ اب یہ ہوا کہ سارے سیٹ کے بڑے پاورفل ووریئرز اب اس میں آنے والے ہیں تو پرنس سانگ کہہ رہا ہوتا ہے موٹر کلٹیویشن لیگ والوں نے چینجلنگ ٹاور کو اپن کیا ہے تاکہ وہاں پر ووریئر جائیں اپنی قسمت کو آزمائیں اور ہو سکتا ہے وہاں پر کسی کو کوئی انٹینشنٹ پاور مل جائیں اور تم ایک نمبر ون رینگ کے سٹار ووریئر ہو جس وجہ سے میں تمہیں بھی یہ بتایا ہے کہ تم بھی وہاں پر جاؤ اور اپنی قسمت کو آزماؤ تو فینگ کہہ رہا ہوتا ہے چینجلنگ کے بارے میں نے کئی ساری باتیں سنی ہے وہاں پر کئی ساری اپورچنیٹیز ووریئرز کو ملتی ہیں اور وہاں پر ٹونٹی ایر سے کم کے عمر کے ہی ووریئرز جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی قسمت کو آزماؤ سکیں تو پرنس سانگ کہہ رہا ہوتا ہے یہ سب کو جس لئے رکھا گیا ہے تاکہ صرف وہ ووریئر ہی اندر جا سکے جن کا فیوچر برائٹ ہو ورنہ اگر یہ شرط نہ رکھی جاتی تو سب اس کے اندر چلے جاتے اور وہ ا ایک فروٹ مارکٹ بن جاتی سب لوگ اس کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہوتے تو شیاو پوچھ رہی ہوتی مجھے بتاؤ یہ چینجلنگ ٹاور کیا چیز ہے تو سنیبر اسے بتا رہی ہوتی ہے جب ایمورٹر کلٹیویشن الائنس بنا تھا اسی وقت یہ ٹاور بھی بنایا گیا تھا اور اس وقت کے جو بھی نیروانہ لیول کے سارے ماسر تھے ان لوگوں نے وہاں پر اپنے پورٹریٹ چھوڑے ہیں تو شیاو پوچھ رہی ہوتی وہاں پر دوسری پورٹریٹ اسے ہمیں کیا ملے گ تو پرنس سونگ اسے کہہ رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ تو وہاں تمہیں جانے کے بعد ہی پتا چلے گا تم ایک بار وہاں جاؤ تو پھر تمہیں پتا چلے گا تو پرنس سونگ کہہ رہا ہوتا ہے اب میرا وقت ہو گیا ہے مجھے یہاں سے جانا ہوگا اور مجھے ساؤت کی طرف جانا ہوگا ورنہ میں تمہارے ساتھ چینجلنگ میں ضرور جاتا یہ اپرچنیٹی میں مس نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے بعد پرنس سونگ اور سینیبر وہاں سے چلے جاتے ہیں تو یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے نیک سین میں میں چینجلنگ ٹاور کا سین دکھایا جا رہا ہوتا جس کے باہر کئی سارے سیٹ کے کئی سارے پارفول ورر جمع ہو گئے ہوتے ہیں جو کہ وہاں پر کہہ رہے ہوتے ہیں چینجلنگ ٹاور اب اوپن ہونے والا ہے لیکن دیکھو یہاں پر کوئی گیٹ پر کھڑا ہوا ہی نہیں ہے تبھی دوسرا ورر کہہ رہا ہوتا لگتا یہاں پر کوئی ایسا پارفول ورر نہیں ہے جو اس کی پروٹیکشن کر سکے تبھی ہم دیکھتے وہاں پر پیلس میسل بھی آ جو کہ سیدھا چلتے ہوئے جا رہا ہوتا اور چینجلنگ ٹاور کے اندر چلا جاتا ہے سب لوگ دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں چینجلنگ ٹاور تو اوپن ہے یہ اندر چلا گیا ہے ہمیں بھی اندر جانا چاہیے اور یہ تو جن ہاؤ پیلس کا ماسٹر ہے جس کا نام لیوشی ہے جس کے بعد وہ سب لوگ بھی چینجلنگ ٹاور کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں سب لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں سب لوگ پورٹریٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ پینٹنگ آدھی کیوں ہے یہ پورٹریٹ پورا کیوں نہیں کیا گیا اس میں کوئی تو موٹیویشن ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لیوشی اسی پورٹریٹ کو دیکھ رہا ہوتا جو کہ انکمپلیٹ ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک ورر آتا ہے جس کا نام ماؤنٹین سوارٹ کیو موریر ہوتا ہے جو کہ لیوشی کو کہہ رہا ہوتا ہے تم اس پورٹریٹ میں کیا دیکھ رہے ہو میں تم سے بات کر رہا ہوں تو لیوشی اسے جواب نہیں دیتا تو وہ ورر کہہ رہا ہوتا ہے کیا تم بے رہے ہو تو لیوشی کہہ رہا ہوتا ہے مجھے پتا تھا کہ تم یہاں پر آنے والے ہو اور تم چاہتے ہو کہ فائٹ کرنا تو تم فائٹ کر سکتے ہو اور میں بھی یہ بھی جانتا ہوں کہ تم وہاں پر سنسٹ ویلی کے ور یہ گئے تھے کیا میں نے صحیح کہا نا لیکن تمہاری کلٹیویشن لیول بہت لو تھا جس وجہ سے تم وہاں پر فائٹ نہیں کر پائے ہو تو اس ورر کو غصہ آ رہا ہوتا ہے تو یہ لیوشی کہہ رہا ہوتا ہے اگر تم فائٹ کرنی ہے تو اپنی تلوار باہر نکال وہ ورر اپنی تلوار جیسے باہر نکالتا ہے تو وہاں کھڑے باقی سارے ورر بھاگ جاتے ہیں جس کے بعد وہ ورر لیوشی بٹک کرنے والا ہوتا ہے دیکھ بھاگتا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا اگر میں پہلے گیا تو میں تمہارا انتظار کروں گا ہم دونوں فائٹ کی بغیر یہاں سے نہیں جانے والے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ایک دن گزر گیا ہوتا لیکن لیوشی اسی پوٹریٹ کے سامنے ہی کھڑا ہوتا ہے وہاں پر ایک فیمیل ورر آتی اور کہہ رہی ہوتی ہے ینگ ماسٹر آپ ایک دن سے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو لیوشی کہہ رہا ہوتا ہے میں یہاں پر کسی کا انتظار کر رہا ہوں تو اسی سین کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں ہی برینڈ ہو ج موسیقی